میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب مرنے کے بعد ماں باپ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتی پھر حدیث کے مطابق ہم جنت میں بیوی کے ساتھ رہیں گے کیسے ممکن ہے شاید ہم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے اچھا میں بتاتا ہوں ہوگا کیا دیکھو جب ہم یہاں سے ایک وہ نہیں ہے ایک تو نے سنی ہے جب زندگی شروع ہوگی کتاب ابو یا 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 کی اب میں اسی طرز پر میں ایک فکشنل جتنی میرے پاس انفرمیشن اور نالج ہے میں ایک فکشنل سٹوری بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا مرا میں میں مرا سن گور سے اس کو اور بتا جہاں پہ تجھے لکمہ دینا ہو دینا ہے میں مرا میری آنکھیں کھولی حقیقت کے اندر اس دھوکے سے اس سیمیولیشن سے میں مرا میری آنکھیں کھولی حقیقت کے اندر میری ادھر کی جتنا میرے ڈیٹا پروسس کیا ہوا ہے ادھر کی جتنی میموری ہے وہ میرے دماغ میں میرے ساتھ میری ریالیٹی کے اندر گئی اب میں جیسے ہی اپنی ریالیٹی کے اندر آنکھ کھولتا ہوں تو وہاں مجھے ریالیٹی کے اندر میری جو اس دنیا میں آنے سے پہلی والی میموری ہے جو سورہ سجدہ کے اندر جب میں روح کی شکل میں اللہ سے کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوں میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم تیرے ہی بندے تیری عبادت کریں گے ہائر ریوارڈز کے لیے میں نے وہاں آنکھیں کھولی اب میری اس جو دنیا کی میموری ہے اور اس دنیا کی جو میموری تھیں سننا اسکوڈ گیم وہ آپس میں کمبائن ہو گئی ٹھیک ہے اب میرے اوپر مکمل حقیقت آشکار ہو گئی اب مجھے اپنی فکر لائے گو کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا میں شراب نہ پیتا میں زنا نہ کرتا میں اس کے پیسے نہ کھاتا میں چوری نہ کرتا میں جتنے بھی گناہ ہے نا جو میں نے کیے ہوئے وہ میرے دماغ میں ایک دم سے اس وقت آ گیا کہ یار یہ تو میں میں تو مجھے تو اب یاد آ گیا کہ میں یہ کانٹریکٹ ہائر ریوارڈز کے لیے کہ میں اگر اس دنیا کے امتحان گاہ سے گزروں گا تو مجھے یہ ملے گا اب مجھے آ گیا میرے سامنے ہو گیا پھر کیا ہوا پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں پھرشتے پھر وہ پوچھتے ہیں سوال کہ تو انہیں دنیا کے اندر کیا کیا مجھے پتا بھی ہوگا لیکن اس وقت میری جو پرانی جو میموری جس کا مجھے ایکسس مل گیا ہوگا اس کے تھروں میں جواب نہیں دی پاؤں گا مجھے ریل میں جواب دینا ہے میں نے جوابات دیئے اس کے بعد کیونکہ میں اب ایک دیمنشن سے موو ہو کر دوسرے دیمنشن کے اندر چلا گیا ہوں دیمنشن کے اندر ٹائم لائن بڑی سپیڈ میں چل لیے تو میری جنت کہتے ہیں جو مر گیا اس کی قیمت ہو گئی میں ایک دم قیمت کے میدان میں کھڑا ہوں اب تو بھی کھڑا ہوا ہے میں تو مرا نہیں ہے دنیا کے اندر لیکن تو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ ٹائم ٹائم اگزیسٹ ہی نہیں کہتا میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اب مجھے وہاں پہ اپنی فکر ہو رہی ہے میں ایک منظر کشی کر رہا ہوں اس کو اب مجھے وہاں پہ اپنی فکر ہو رہی ہے کہ یار چھوڑ میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر والے بھی کھڑے ہیں میرے بچے کھڑے ہوئے ہیں جن کو میں بڑی معبت سے میں نے پال پوس کے اس دنیا کے اندر رکھا نہیں نہیں مجھے اپنی فکر ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر میرے سامنے میرا نامہ آمال نامہ آتا ہے آمال نامہ میرے سامنے آیا اگر میں نے حرکتیں صحیح کی ہوئی ہیں تو میں جنتی ہو مجھے کسی کی پروائی نہیں ہے بھائی مجھے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا میں پولس سرات پہ جاؤں گا اور جلل جلل جنت پہ پہنچوں گا لیکن اگر میں ہی بندہ نہیں ہوں تو میں کیا کروں گا یار اگر میں possibilities دیکھوں گا اگر میں یہ نہ کرتا تو اگر میں یہ نہ کرتا تو اگر میں یہ نہ کرتا تو اپنی ساری time lines دیکھ رہوں گا اس سب بھی دنیا میں کرتے ہیں ابھی بھی کر رہا ہے پھر کیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق وہ جو ہوگا وہ میرے اوپر اتنا regretful ہوگا اتنا regretful ہوگا وہ دن اتنا بھاری ہوگا جنت میں جا رہے ہوں ان کے لئے آسان ہوگا میرے لئے بہت بھاری ہوگا اگر میں جنم میں جا رہا ہوں گا اگر میں جنتی ہو گیا پھر اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں اگر میں جنتی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا میں دیکھوں گا کہ اچھا میرے گھر والے آ رہے ہیں میری پرانی مہموری تو میرے ساتھ ہیں میں اپنی بی بی کے ساتھ رہوں گا اگر میں جنتی ہو گیا میں حافظ اکرام ہو میں کیا کروں گا پرانی مہموری تو ہے تو صحیح وہ گئی تو نہیں ہے میں جن کو چاہتا ہوں گا میں چاہوں گا وہ میرے ساتھ جنت میں آ جائے یہ سین ہوگا